ہیلو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ میرے جٹیل کی پاو بھجی کی رسپی شیئر کر رہی ہوں تو میں یہاں پہ سارے ٹپس اور ٹرکس آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ بہت ہی ڈیلیسیز پاو بھجی گھر پر بنا سکے اور سب سے زیادہ پسند کی جانے والی پاو بھجی پاو بھجی ایک ایسی چیزیں جسے آپ کبھی بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اور ابھی سردی کا موسم آ رہا ہے تو اس سمائے پہ تو پاو بھجی کھانے میں ایک الگ ہی مزہ آتا ہے تو چلید شروع کرتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے پاو بھجی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ سب سے پہلے تو کوکر لے لیا ہے اور یہ جو پاو بھجی آج میں آپ کے شات میں شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی جھٹ پر بن جائے کی زیادہ سمائے بھی نہیں لگے گا تو پرنٹ سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ تین میڈیم سائج کے آلو کو چھیل کر کے دھو کر کے میں نے اسے کٹ کر لیا ہے باری ٹھیک ہے آلو ڈالنے سے ٹیسٹ بہت بڑی آتا ہے پاو بھجی میں اور اچھی ٹھیکنیں ساتھی ہیں ساتھی میں نے یہاں پہ ایک بڑی گازر لیا ہے جس کو میں نے باری کٹ کر لیا ہے اور گازر ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ پاو میں گازر کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت اچھا آتا ہے اور ایک میں نے فول گو بھی لیا ہے اگر آپ کے پاس جیسے فول گو بھی نہیں رکھیے تو کوئی بات نہیں آپ جو میں نے سبجیاں بھی پہلے ڈالی ہے وہ بھی ڈال کر بنائیں گے تو بہت بڑی ہے ٹیسٹ آئے گا چلیے یہاں پہ میں نے تین بڑے ٹیسٹ لیا ہے اگر آپ چھوٹے لے رہے ہیں میڈیم سائج کے تو آپ چار لیجیے گا میں نے یہاں پہ بڑے بڑے لیا ہے اس لیے تین ڈالا ہے پاو بھجی میں ٹیسٹ کی جو کانٹی ٹی فرینڈ سے تھوڑی سی زیادہ رکھنی پڑتی ہے ساتھی میں نے یہاں پہ آدھا چھوٹی چمچ نمک ڈالا ہے اور آدھا گلاسی تھوڑا سا زیادہ میں نے یہاں پر پانی ڈالا ہے پانی اگر زیادہ ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں بٹ اس سے زیادہ نہ ڈالی اتنا پانی کافی کیونکہ ٹیمٹر میں بھی پانی چھوٹتا ہے ساتھی ہم نے جو مطلب گووی کو بھی دھولا ہے اس میں بھی پانی نکلتا ہے تو چلیے یہاں پہ سبھی چیزیں مکس کر دیا ہے ابھی ہمیں اتنا ہی ڈالنا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے کوکر کی لیٹ کو بند کر کے اسے قریب دو سیٹی دیں گے بس اس سے زیادہ نہیں دیں گے ہائی فلیم پہ رکھیں گے اور دو سیٹی دینا ہے اس کے بعد میں گیس کی فلیم کو بند کر دینا ہے اور جب کوکر کی سیٹی پوری طرح سے نکل جائے تو اس کے بعد میں ہم اوپن کریں گے ٹھیک ہے تو یہ جو پاو بھاجی ہم بنانے جارے ہیں پھر سے بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو میں نے یہاں پہ ایک بڑی سی کڑھائی لے لیا ہے اور جو پاو بھاجی ہے میں تو یہ تاوے پہ بنائی جاتی ہے کیونکہ بڑی بڑی ہوتل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاو بھاجی ہے یہ تاوے پہ بناتے ہیں تو ہمارے پاس بڑا سا توا تو ہے نہیں ہے اس لئے ہم کڑھائی میں بنائیں گے تو ایک کیوب میں نے یہاں پہ بٹر کی ڈال دیا ہے بٹر ڈالنے سے جو پاو بھاجی کا ٹیسٹ بہت ہی ساندھار ہو جاتا ہے اور اس ایک ساتھ میں یہاں پہ تھوڑا سا اور بٹر ڈال دیتی ہوں اور اس ایک ساتھ میں تھوڑا سا میں آئل بھی ڈال دوں گی مکس کر کے میں بنا رہی ہوں آپ چاہتا تو یہاں پہ بٹر ہی بٹر سے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر گھنی کا بھی تڑکہ دے سکتے ہیں باتہ ہم یہاں پہ مکس کر کے بنائیں گے اور تھوڑا سا آئل میں نے یہاں پہ ڈال دیا بلکل ویسی فلیور والی بنائیں گے بلکل دکان جیسے آپ کو کھا کر مزہ آ جائے گا تو میں نے یہاں پہ ون ٹیبل اسپون جیرہ ڈال دیا ہے جیرے کا تڑکہ اگر مطلب بٹر میں ڈال جائے تو کیا بات ہے بہت ہی شاندار ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی بڑی ہسا فلیور دیتا ہے اور میں نے یہاں پہ دو میڈیم سائج کے پیاج کو باری کٹ کر لیا ہے آپ اس میں پیاج تھوڑے سے زیادہ ہی ڈالیے گا بہت بڑیاں ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ پاو بھاجی میں پیاج تھی ماترہ تھوڑی سی زیادہ ہی رکھنی پڑتی ہے تو میں نے یہاں پہ دو میڈیم سائج کے پیاج لیا ہے اس طرح سے باری کٹ کر لیں اور گیس کی فلیم کو میڈیم رکھتے ہوئے پیاج کو اچھی طرح سے بھون لیں اسے ہمیں خوب جیادہ نہیں بھوننا ہے بس ہلکا سا اس کا اور یہاں پہ جو پیاج ہے یہ ہلکے سے بھون چکے ہیں تو اس سمعے پہ میں یہاں پہ تھوڑے سے باری کٹی ہوئی ہری میرچ ایڈ کروں گی تو میں نے یہاں پہ صرف چار ہری میرچ لیا ہے جسے میں نے باری کٹ کر لیا ہے اسے بھی ہلکا سا بھون لیں گے اور اسے ساتھ یہاں پہ میں نے ایک بڑی سملا میرچ لیا ہے جس کو میں نے باری کٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سملا میرچ کو لاشٹ میں کیوں ڈال رہے ہیں تو اس کا ایک کارن یہ ہے کہ جو سملا میرچ ہے یہ بہت جلدی سے پک جاتی اور اگر ہم کوکر میں ڈالتے ہیں سبھی سبجیوں کے ساتھ میں تو بہت جیدہ پک جائے گی جس کا ٹیسٹ جو ہے اچھا نہیں آئے گا تو اس لئے ہم اسے پیاج کے ساتھ میں ہلکا سا بھون لیں گے کیونکہ سملا میرچ بہت جلدی سے پک جاتی ہے اور سملا میرچ اگر پاو بھاجی میں آپ ڈالتے ہیں تو اس کا فلیور جو ہے بہت ہی بڑی آتا ہے اور چار چاند لگ جاتے ہیں سملا میرچ ڈالنے سے تو بھاجی ایک ایسی چیز ہے آپ اسے کسی بھی سیجن میں بنا سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہاں پہ دو سیٹی آئی تھی اور اسے بند کر دیا تھا میں نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ساری ویجز بہت ہی اچھ سے پک چکی ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے اچھی طرح سے گھوٹنا ہے جو ایکسٹرا پانی ہے فرنس اس کو ہم پہلے نکال لیں گے اس کے بعد میں ہم اسے گھوٹ لیں گے اور جو پانی ہم نے نکال آئے اس کو ہم بعد میں ڈال دیں گے اور ایک جو ویجز ہے انہیں ہمیں اچھی طرح سے میس کر لینا ہے بلکل بارک میس کرنا ہے بلکل بھی سبجیاں دکھنا نہیں چاہیے نہیں تو کیا ہے پانی الگ جائے گا پھر سبجیاں الگ جائیں گے تو وہ پھر مجھا نہیں آتا ہے اس لئے ہمیں اچھی طرح سے میس کرنا ہے جس طرح سے ٹھیلے بھی ملتی ہے نا پاپ بھجی پلکل ویسے ہم یہاں پہ بنایں گے بہت ہی جبادر ساندار اور اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت ہی ڈیلیشیس رہے گا اور جو پاپ بھجی پھر جس طرح سے اگر آپ بناتے ہیں نا بہت ہی جھٹ پر بن کے ریڈی ہو جائے گی تو دیکھیں میں نے گیس کے اوپر جو بھوننے کے لیے رکھا ہوا تھا سملا میرس پیاج کو یہ بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اور جو ادرک لیشن کا جو پیشٹ ہے نا اس کو بھی اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے تو اس سے جو فلیور ہے پاپ بھجی کا بہت ہی جبادر ساتا ہے تو آپ اس میں ادرک لیشن جرور ایڈ کیجئے گا اگر آپ چاہے تو اسے بارک کٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں بٹ میں نے یہاں پہ ایک انچ ادرک کا ٹکڑے کو پیس لیا ہے اور جو لیشن ہے یہ بھی میں نے ساتھ سے آٹھ کری دی تھی لیشن کی ان دونوں کا میں نے پیشٹ بنا لیا ہے آپ چاہے تو اسے دردرہ سا کوٹ سکتے ہیں یا پھر بارک بھی کٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ادرک لیشن جو ہم نے ڈالا تھا پیشٹ یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ون ٹی اسپون دھنیا پاورڈر یہ میرے اس ٹائل سے بنا رہی ہوں پھر سے بہت ہی شاندہ لگے گی سچ مانیہ بنا کر دیکھیں گا اور آدھا چھوٹی چمچ میں نے یہاں پہ گرم ماشالہ ڈالا ہے اب یہاں پہ جائے گا 40 اسپون پاپ بھجی مسالہ جو کہ بہت ہی بڑی ایسا فلیور آئے گا تو آپ کوئی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سوہانہ کا لیا ہے بہت بڑی ایسا فلیور دیتا ہے یہ اور اسی ساتھ یہاں پہ میں ایڈ کروں گی آدھا چھوٹی چمچ ریڈ چلی پاورڈر یہ جو روٹین میں میں یوز کرتی ہوں وہی میں نے یہاں پہ مرچری پاورڈر لیا ہے یہ بہت زیادہ تیج ہے اور اگر آپ کلر کے لیے ڈالنا چاہتے ہیں تو ونٹی اسپونز میں کاشمیری لار مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بٹ میں یہاں پہ نہیں ڈالوں گی اس پاو بھجی مسالے سے بہت بڑی سی خوزبو آری فرنٹ تو دیکھیں یہاں پہ مسالے سبھی اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں آدھا چھوٹی چمچ میں نمک ایڈ کروں گی کیونکہ پہلے بھی میں نے آدھا چھوٹی چمچ ڈالا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے نوسا نمک اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ نمک ڈال دیا ہے اور یہاں پہ سبھی چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے جو ویجز کو ہم نے مکس کیا تھا مطلب میں اس کیا تھا اسے ڈال دیں گے تو دیکھیں میں نے اچھی طرح سے گھوٹا ہے بلکور ایک دم چکنا ہو گیا ہے تو اسی طرح سے ہمیں گھوٹنا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ بھی بڑھیا آئے اور اس کے ساتھ جو پاو بھاجی کا ٹیکچر ہے یہ بھی اچھا آنا چاہیے پاو بھاجی میں ایک بڑھیا سا کلر لانے کے لیے ہوتل والی ٹھیلے والی کیا کرتے ہیں اس میں جب آپ ویجز کو پکائیں گے تو اس سمائے پہ آپ چکندر جو بیٹروٹ ہے اس کے تین چار ٹکڑے ڈال دیجئے گا تو اس سے جو کلر ہے نا بہت بڑھی ازاد ہے بہت ہمارے پاس اگر نہیں ہے تو کیا کرے چلیے آگے میں دکھاتی ہوں آپ کو تو میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈالوں گی بیٹروٹ کلر کیونکہ میرے پاس رکھا ہے بیٹروٹ اور بیٹروٹ کو میں نے پاوڈر سا بنا کر رکھ لیا تھا تاکہ کسی بھی چیزوں میں جب جرد پڑے گی تو میں اس سمائے پہ ڈال دوں گی تو میرے پاس یہاں پہ بیٹروٹ کا پاوڈر رکھا تھا اس کو میں نے گھول لیا ہے پانی میں تھوڑا سا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر دیکھئے گا بہت ہی شاندار آیا ہے تو اس طرح سے گر آپ کلر ڈالتے ہیں تو اس پاو بھجی کا پورا کلر ہی چینج ہوگے دیکھئے جس طرح سے مارکٹ میں ملتی ہے پاو بھجی بلکل ویسی کلر کی ہم نے یہاں پہ آج پاو بھجی بنایا ہے سچ مانیے بہت ہی جبدس اگدم اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت ہی ساندر آئے گا آپ ایک بار میرے طریقے سے جرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا بہت ہی بڑی ہی ہماری پاو بھجی بن کر تیار ہوئی ہے اور اسے قریب ہم تین سے چار منٹ کے لیے اسی طرح سے میڈیم فلیم پر رکھتے ہوئی پکائیں گے پاو بھجی پکاتے سمائے پر دھیان رکھئے گا ہاتھ پہ بہت زیادہ اچڑتی کیونکہ بہت زیادہ گاڑی ہو گئی ہے نا اس بجے سے تھوڑا سا اچڑ سکتی ہے آپ اگر اسے تھوڑا سا پتلا کرنا چاہتے ہیں اس میں آدھا گلاس کے قریبیا ایک گلاس آپ اس میں پانی ڈال دیجئے گا بٹ میں یہاں پہ تھوڑی سی گاڑی ہی رہوں گی اور اسے بس تین سے چار منٹ بس اسی طرح سے لوٹو میڈیم فلیم پر رکھتے ہوئی پکانا ہے اور بس کنٹینیو ہمیں چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ ویجز اور بھی اچھے سے مطلب کی میس ہو جائے تو چلے یہاں پہ تھوڑا سا سیپٹی کے لیے میں اوپر سے ڈھکن رکھ دیتی ہوں تاکہ ہاتھ کے اوپر نہ آئے تو اس طرح سے رکھتے ہوئی چمچ کو چلاتے رہیں گے تو بلکل بھی ہاتھ کے اوپر نہیں آئے گا اور یہ بہت زیادہ تھوڑی سی مجھے ٹھیک لگ رہی ہے تو ہلکا سا میں اس میں پانی ڈال دوں گی زیادہ تو نہیں ڈالوں گی آدھا گلاس کی قریب میں اس میں پانی تھوڑا سا ملا دیتی ہوں اور اسے پھر سے میں دو سے تین منٹ کے لیے اور اچھے سے پکنے دوں گی تو یہاں پہ پاو بھجی کا کلر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو کنسٹنسی ہے یہ بھی بہت ساندھار آئی ہے چلی چلتے ہیں گیس کے پاس میں اور گیس کے اوپر میں نے پین رکھ دیا ہے پین کو گرم ہونے دیں گے اور میں نے یہاں پہ پینٹ دو پیکٹس لیا ہے پہ بھن کے دیکھیں اس طرح کہ میں نے اوپر بیچ میں اس طرح سے کٹ لگا دینا ہے تو میں نے یہاں پہ کٹ لگا دیا ہے دیکھیں اور سب سے پہلے تو یہاں پہ ہم ڈالیں گے بٹر تو آپ بٹر کی جگہ پہ گھیں اور آئل کو use کر سکتے ہیں بٹر سے سیکھنے سے جو پاو کا ٹیسٹ ہے یہ بہت ہی شاندار آتا ہے اور یہاں پہ جو ہم نے پاو بھجی بنایا ہے بلکل ٹھیلے اسٹائل میں کھانا ہے تو پھر کوئی کنجوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل اسی جس میں بنائیں گے تب ہی تو ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا مسالہ ڈال دیں گے تاکہ پاو کا جو کلر ہے یہ بہت ہی بڑھی آتا ہے پاو میں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے جو پاو ہے نا اس کو ہم اس کے اوپر پلٹا دیں گے مسالے کے اوپر وہ مسالے میں کچھ اس طرح سے گھوماتے رہیں گے تو اس سے جو پاو کا کلر ہے یہ بہت ہی بڑی آسا آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لکل بلکل چینج ہو جائے گا اور یہ بلکل ایسا لگے گا آپ کو کی جیسے جو چوپارٹی ممبئی پہنچ گئے ہیں وہی والا سواد آپ پائیں گے اس پاو بھاجی میں سچ مانی ہے مجھے تو ابھی سے موہ میں پانی آ رہا ہے اتنی جوادس بنی ہے بہت ہی ساندار اور خوزبو بہت جوادس آ رہی ہے پاو بھاجی سے تو یہ لیجے گا یہاں پہ ہم نے ایک سائٹ سے اسے سیکھ لیا ہے دوسرے سائٹ سے پھر سے ہم اسے سیکھ لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بہت ہی بڑی ہاسی سائننگ آ رہی ہے اوپر یہ بٹر لگانے کی کارن اور یہ لیجے یہاں پہ ہمارا پاو جو ہے سکھے ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم یہاں پہ ایک پلیٹ میں نکالیں گے اور گرما گرم ہاں پہ ہماری پاو بھاجی سار کرنے کے لیے ریڈی ہو چکی ہے تو یہ لیجے یہاں پہ ہماری جو پاو ہے اس میں ہم تھوڑا سا دھنیا ڈال دیتے ہیں ابھی میں نے اس میں بٹر نہیں ڈالا ہے تھوڑا سا ایک دو چمچ بھی ڈال دیتی ہوں اور جب آپ اسے سارو کریں گے نا تو اس سمیں پہ آپ بٹر ڈال کر سارو کیجئے گا سچ مانی پہ بہت ہی جبدت مجھا آ جائے گا اور لیجے یہاں پہ گرما گرم دھوہ نکلتی ہوئی پاو بھاجی بہت ہی جبدت ڈلیشیس اور اوپر سے یہاں پہ بٹر رکھ دیں گے بٹر کے بنا تو پاو بھاجی کھانے کا مجھا نہیں آتا ہے تھوڑا سا اس میں نیبو ڈال لیں جب بھی اگر آپ سارو کرتے ہیں اس کے بعد میں نیبو ڈال کر دیجئے گا بہت مچائے گا ساتھ میں پیاج ککڑی ہو جائے تو بات ہی کچھ علیہ گے فرنس سچ مانی آپ ایک بار میرے طریقے سے بنا کر اور کھا کر دیکھئے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیش لائک شکر کمیٹ جلو کیجئے گا اور میری اسی طرح کی ایزی ریسپی دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو فریش کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹیپکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائیں گی اگر آپ انسٹرگرام فیس بک پہ ہیں پھر تو پلیش ڈسکیپسن باکس میں آپ کو اس کے لینک مل جائے گا تو آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ مجھے انسٹرگرام پہ فالو کریں فیس بک پہ بھی فالو کریں مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کریں